بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی ویڈیو بڑی اہم ایس میں تفصیل سے آپ کے سامنے کچھ معاملات رکھنے ہیں سب سے پہلے گلگت بلتستان الیکشن میں ایک بات ثابت ہوگی کہ اب جہاں بھی الیکشن ہوں گے پاکستان میں عوام کا فیصلہ ایک ہی ہوگا اور وہ ہوگا عبدان خان یہ زمنی الیکشن تحریک انصاف کی کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے آج کے حالات میں اگر آپ اس کامیابی کو دیکھیں تو اب یہ برداشت سے باہر ہے کمپنی کی اور اسٹیپلشمنٹ تمام لوگی نتیجہ کیا نکلا عثمان ڈار فوراں گرفتار ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس بھی سامنے آجائے صداقت اباسی کی ہے اس کی عذیتیں عثمان ڈار اس کا خاندان سہ چکا ہے بڑی کراچی سے اس کو اٹھایا گیا والدہ کی اس کی ویڈیو بھی آئی کہ کوئی مقدمہ ہے تعدالت میں پیش کریں اس طرح کی انتقامی کاروائیاں تو ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کی فیکٹری ان کے گھر اس کے خاندان پر اس کی والدہ کی ویڈیو آئی یہ گلگت پلتستان کی جیت کا اتنی جلدی حضم نہیں ہوگا اسی لئے اس کے فوراں بعد خاص طور پر جو خالد خرشید نے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا دیا وزیراعلا نے تو اب ایک طرف پوری ریاست انتظامات خوف و حراس اور ایک طرف معاملات ہیں پاکستان کے عمران خان کے انٹرنیشنل معاملات سے جڑ گئے ہیں اب یہ جو انٹرنیشنل حالات ہیں میں صرف پاکستان کی بقا پاکستان کی ریاست اور سیاست دونوں عمران خان اس میں ایک تکون کی طرح شامل ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہے میں آپ کے سامنے اسٹیبلشمنٹ سمیت سیاستدانوں سمیت پاکستان کو ہر صورت میں بچانے والے لوگوں کے سامنے یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ طاقتور حلقوں میں لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں اس معاملے کو سمجھیں گے یہ جو جی ٹوینٹی کی کانفرنس ہوئی ہے اس نے پوری سیاست خطے کی بدل کے رکھ دی پورا نقشہ بدل دیا پاکستان اور چین اب سمجھ انہیں نہیں آرہی کہ اس کا جواب کیا دیں کھرموں کی انویسمنٹ ہے ایک طرف ڈوبنے کا خطرہ اور وہ بھی ایک جھٹکے میں امریکہ برطانیہ عرب امراض سعودی عرب روس اور ترکی یہ بزنس پارٹنر بن گئے ہیں اور جو معاہدے ہوئے ہیں وہ آپ اگر دیکھیں تو ٹیکس فری معاہدے دو لاکھ ہندوستانیوں کے سعودیہ میں نوکری اور ترکی بھارت کو جدید ڈرون بیچنے کا معاہدہ سب سے دنیا کا بڑا خصوارت خانہ بنانے کا معاہدہ اور جو سی پیک کی اہمیت دنیا کے سامنے تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے چین کو کھل کر سامنے آئے گا یہ جی ٹونٹی میں نہ چین گیا نہ روس گیا حالانکہ ان دونوں ممالک کو بانی ہے ممالک فاؤنڈرز کہتے ہیں جی ٹونٹی کے چین ہندوستان امریکہ کے برقس برکس ایک بنا چکے اتحاد اور پاور کے اعتبار سے وہ جی سیون کے ممالک سے طاقتوار ہیں ان کے ساتھ پنتالیس ملک شامل ہیں ممالک اب امریکی سفیر یہاں آپ کو پتا ہے بیس میں گریڈ کا افسر جس طرح ان کے سی پیک کو اڑا رہے ہیں رجیم چینج آپریشن کے بعد جو گلگت پلتستان میں بقاعدہ تربیت یافتہ دہشت گردن نے شامل کیے یہ معاملہ صرف سی پیک اور خارجہ پالیسی کے ہے اور یہ جڑا ہوا ہے امران خان کے رجیم چینج سے اب چین کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ گلگت میں جو جیت ہوئی ہے اس سے انہیں نظر بھی آگیا کہ عوام کی مدد سے یہ آگے نہیں جا سکتے اور اس لئے انہیں امران خان چاہیے عوام کہہ رہی ہے حکومت امریکہ کی گود میں چین کے ساتھ جو آپ کو پتا ہے مفادات کو بچانے والا کھڑا ہونے والا ان کی کھربوں کی انویسمنٹ بچانے والا پاکستان میں اب ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے امران خان اور یہ بڑی اہم بات ہے میں آپ کو اس کی باقاعدہ ثبوت اور دلیل سے کہتا ہوں میں امران خان کی محبت میں ایسی بات نہیں کروں گا چین کی مجبوری ہے حالات بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پورے خطے کے حالات ایک دم یہ ایک کانفرنس نہیں ہوئی یہ پورا رجیم یہ شفٹ ہوا ہے پنڈولم آپ ایک نقشہ میرے تک یہاں چل رہا ہوگا یا اس طرف غور سے دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ جو پاکستان کا سی پیک ہے یہ کاشگر سے شروع ہو کے گوادر تک جاتا ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ آتا ہے سیری نگر اسلام آباد لاہور ڈیرہ اسماعیل خان اور پھر یہ راستہ ہوتے ہوتے کوئٹہ بلوچستان تک تو گلگت سے بلوچستان تک یہ سارا راستہ آپ کو بتائیں اس وقت پوری دنیا کی نظر میں اب جو چترال میں معاملہ چل رہا ہے بڑا خطرناک معاملہ اس کی آپ کو بتائیں معلومات زیادہ باہر بھی نہیں آ رہی اور گلگت میں جو خیبر پختونخواہ میں ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں بلوچستان آپ کے سامنے ہے اس لیے یہ یا تو ایک ریت پہ بنا ہوا ایک بہت بڑا قلعہ ثابت ہوگا سی پیک یا سٹیل کنکریٹ کا بنا ہوا وہ محفوظ راستہ یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اندھیرے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی انہیں اس میں سے نکالنے کے لیے گلگت میں اب جو خاص طور پر تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے وہ چاہے بلوچستان ہو پاکستان کے چاروں صوبوں میں ہو کوئی بھی ہو اب یہ ثابت ہے کہ یہ راستہ عمران خان کے پاس قیدی نمبر 804 کے بیرک سے ہوتا ہوا بجائے گا جو لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں ان کے بغیر یہ ممکن نہیں انہوں نے اپنا فیصلہ دیا الیکشن یہ بہت اہم تھا سی پیک ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے لیکن یہ چین کا ایک بہت بڑا جوا بھی تھا یہ مغربی راستے سے آپ کو پتا ہے عرب ممالک کے تیل اور اس کے ساتھ افریقہ کے ان ممالک میں جو مادنی زخائر سے مالا مال ہیں تو ایک طرف چین توانائی تیل کے منصوبوں کے ساتھ جوڑ رہا تھا دوسری طرف افریقہ کے مادنی زخائر کے ساتھ جوڑ رہا تھا اور پاکستان کو اس کے بدلے میں ایک بڑا انفرسٹرکچر سنکیں پل ترقی معیشت یہ مل رہا تھا ایک بڑا سنگیں میل پاکستان کے پاس اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے چین کی پوری کوشش تھی کہ یہ راستہ جو تھا ہندوستان کے ارد گرد سے گزار کے اسے سٹرٹیجکلی اہمیت کا راستہ بنائیں تاکہ انہیں مستقبل میں کوئی خطرہ نہ ہو پاکستان اسی لئے چنا گیا آپ کو پتا ہے قدرتی طور پر ہندوستان کے ساتھ روایتی دشمنی اور چین کے ساتھ روایتی دوستی تو یہ ان کا بڑا نیچرل قسم کا جو ہے اتحاد بن گیا لیکن اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ان دونوں ممالک کو درپیش تھا اور ہے وہ تھا کرپشن اس منصوبے کی جو لاغت بڑھتی گئی سنتالیس عرب سے شروع ہوتے ہوئے وہ پاکستان کو مزید قرضوں کے بوجھ میں دبا گئی دوسری طرح چین کے لئے معاملہ لمبا ہوتا گیا اب چین کشمیر سے گزر کر آپ کو پتا ہے بلوچستان تک جا رہا ہے ہندوستان والی سائیڈ والا کشمیر بھی ہے اس میں اور دونوں ممالک میں آپ نے اس سے پہلے روس کو شامل کرنے کی کوشش کی تھی ایک وقت میں لیکن معاملہ بڑھ نہ سکا اب دیکھیں گر آپ اکنومیکل حساب سے دیکھیں تو گوادر فوجی اعتبار سے بھی بڑا اہم اور چین نے پاکستان کو آٹھ سب میرین بھی دیتی تاکہ ان کی نیوی مضبوط ہو تو اس معاملے کو فوجی اہمیت سے آپ بھول نہیں سکتے بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور اسے تین بریازم جڑ لیتے تھے ملک نہیں بریازم اب جو جی ٹونٹی کانفرنس ہوئی جس میں سعودی عرب کا ہندوستان یورپی یونین عرب عمرات کے سامنے آنے کے عبادی معاملات اب بچانک دوسرے رخ پہ چلے گئے ایک طرف بھارت اور سعودی عرب دفاعی تعلقات بنا رہے ہیں سعودی فوج کے آپ کو پتہ ہے سربراہ کو ہندوستان کا جو فوجی ائرکوارٹر میں دورہ کر رہا ہے وہاں جان بوچ کر بنگلہ دیش کی وہ جو شکست والی تصویر کے سامنے کھڑا کر کے میڈل دلوائے گئے اسی لیے اب محمد بن سلمان جو ہے ان کی اگر آپ دیکھیں نا جتنی بھی میں نے ان کی ساری ریسیچ اس میں عمران خان کے خلاف سازش میں وہ شامل نہیں ہے انہوں نے بلکہ بتایا تھا باجوہ صاحب کے بارے میں سعودی عرب کی انٹیلیجنس نے رپورٹ دی تھی کہ پاکستان کی عوام جو اسی فیصد اس وقت عمران خان کے ساتھ ہے اسی لیے محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ بھی نہیں کہا رہا بڑا اس کو انہوں نے کہا اب عرب امراض کی اگر بات کریں تو وہ بھی عملی طور پر پاکستان کے فیلال مخالفت نہیں ہے ان کی لیکن عرب دنیا ظاہر ہے آپ کو پتا ہے ایٹمی احساسوں پر ان کی نظر ضرور ہیں یہ ان کا حق ہے ان کے پاس پیسہ موجود ہے اگر وہ اپنے دفاع پر لگائیں تو ان کی مرضی کوئی بیچنا چاہے تو اس کی مرضی لیکن یہ چاہتے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ عوام عمران خان کی قیادت میں یہ بازی پلٹ سکتی ہے یہ سارے بزنسمن ہیں کاروباری لوگ ہیں انہوں نے لمبے عرصے کی گیم کھیلنی یہ اپنا سرمایہ نہیں ڈبونا چاہتے اب اس پوری صورتحال کو چین دیکھ رہے ہیں اب دیکھیں مصر میں جب جنرل سیسی نے واحد منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹا تو دو وجوات ایک اسلامی رجحان اس کو کہتے ہیں دوسرا اس کی آزاد خارجہ پولیسی جب مرسی کو گرفتار کیا گیا تو سعودی عرب نے انٹرنیشنل سٹیپلشمنٹ کے ریالوں کی بارش کر دی تھی ان پر اور وقتی طور پر مصر کو بڑا فائدہ ہوا لیکن مرسی کے جانے کے بعد جنرل عبدالفتاہ سیسی نے مصر کو اسرائیل امریکہ عربوں کے قدموں میں گرا ایک چھوٹی سی معمولی سی قریاستی بنا دی معیشت تو وہ ایسے برباد ہوگی اب عمران خان بھی اسلامی نظام کی بات کرتے اور اس خارجہ پولیسی آزاد جس میں آپ کا فائدہ ملک کا فائدہ اور یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا فائدہ چین سے جوڑنے میں دا امریکہ نے ہر صورت میں چین کو کمزور کرنا ہے روس کو کمزور کرنا ہے تاکہ اس کا جو ورلڈ آرڈر دنیا پہ وہ چلتا رہے اب مغربی پاکستان کے لوگوں کو غلام بنانا ضروری ہے اب یہ کام دیکھیں وہ ایران میں نہیں کر سکے اسی طرح ہندوستان میں بھی نہیں کر سکے اسی لیے کام پاکستان میں انہوں نے چُنا اور یہاں پر یہ معاملہ اچانک مختلف ہو جو ان سب کی توقعات سے برعکس تھا انہیں اندازہ آیا کہ عمران خان جو اسی فیصد عوام اس کے ساتھ ہے اب اسے آپ دیکھ لیں وزارت خارجہ دو دن کوشش کر کے لیے محمد بن سلمان آئے لیکن انہوں نے پہلے گراؤنڈ ریڈ کر لیا وہ نہیں آئے اب پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا کو معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے اور وہ بھی ایک ایسے ملک میں وہ جا کے لگائیں جہاں پہ حالات آپ کے سامنے ہو کہ آج اگر یہ دیکھیں اپنی زد انا کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور پاکستان کا حقیقی معنی میں سوچے تو اس وقت سرمایہ کار بھی جہاں پھوک پھوک کے قدم رکھ رہے ہیں اسی طرح چین سعودی عرب بھی دیکھ رہے ہیں اب ان کے ستاستہ ارب ڈالر ستاستہ ارب ڈالر لگے ہوئے ہیں یہ جو روٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا گلگت بلتستان سے شروع ہو کے بلوچستان تک ختم ہو رہے ہیں دونوں علاقوں میں آپ جگہوں میں دیکھیں پورا امن و امان کی صورتحال کیوں تباہ و برباد کی گئی اسی لئے چین نے تو خیر اپنا ہومر کیا اور متبادل روٹ پر کام کر رہے ہیں جو براہراست تاجکستان افغانستان اور ایران سے سمندر سے بلاتا ہے آپ جیو سٹرٹیجک پہلو پہ اس کو بیٹھ کے کرسکت جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ جو کہ لانگ ٹرم منصوبے میں افغانستان کو ایک بڑا اہم ملک بنانا چاہتے ہیں اور چین جانتا ہے کہ جہاں بھی امریکہ جاتا ہے وہاں فساد ہو جاتا ہے افغانستان اور پاکستان دونوں میں فساد ان کے حق میں اب ان کی سیکر ایڈ جنسیاں ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو مساد ہو یہ کس طرح کام کرتی ہیں پروفیشنل انداز میں ان کی آپ کو کوئی پریس کانفرنس مشہوری گانا ترانا ڈراما نظر نہیں آئے گا یہ بڑے خاموشی سے چکے سے اپنی باریک واردات ڈال دیتے ہیں اور وہ بعد میں سمجھ آتی ہے بہت سر ان لوگ کو جیسے اب دیکھیں ہندوستان ہے یا امریکہ ہے یا اسرائیل ہے یہ دنیا کے تمام ممالک ہیں انہیں مضبوط پاکستان نہیں سوٹ کرتا کبھی ہاں اگر وہ خدا نہ خواستہ لیبیا عراق یا شام بنے خانہ جنگی تو وہ ملک نے سوٹ کرتا ہے ڈیوائیڈ رول کر کے اپنی مرضی سے کرتے ہیں اب اسٹیپنشمنٹ کچھ ابتاک یہ واردات سمجھ آیا ہے پتہ نہیں اس وقت تک دیر ہی نہ ہو جائے یہ تو طاقتور روک آپ کو پتہ ہے کچھ اپنی نوکری کے لیے کچھ ملین ڈالرز کے لیے برسوں کی خانہ جنگی ملک اور فوج دونوں کو تباہ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے یہ منصوبہ عمران خان سمجھ گیا تھا وہ انہیں بار بار سمجھاتا بھی رہا کہ یہ واردات دیکھیں یہ ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیول خارجہ پالیسی خان کی سب سے بے تینی نیسی وجہ سے تھی اب یہ حیران ہو کہ وہاں بھارت میں دنیا باشی ترقی کے اقدامات کر رہی ہے ادھر انہوں نے کی واردات دیکھیں کہ عرشت شریف کے بیوی کے پیچھے بڑھ سیں وہاں جی ٹونٹی میں بنگلہ دیش کو بحیثیت مہمان بلایا گا جنوبی امریکہ کے چھوٹے چھوٹے موالک جن کا بہت سار لوگوں نام بھی نہیں بھی وہ بھی مہمان موجود تھے پاکستان موجود ہی نہیں اب اس خطے میں پاکستان بھی نہیں تھا ہندوستان اور سوری چائنا اور روس بھی نہیں تھے یا ہندوستان کی لیڈرشپ دنیا کا ایجنڈا سیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ عرشت شریف کے گرفتاری کے پیچھے ان کے جج چھوٹیوں پر بھاگ جاتے ہیں یہ صحافیوں کو خواہ کرنے اسمان ڈار کو اٹھانے ججوں کی آڈیو ویڈیو بنانا مران خان کو کیسے فکس کرنا اسے عذیت کیسے دینی ہے عوام پر دہشت کیسے کرنی ہے یہ اتنے لوگ جہاں کہہ تھے دیکھیں اسمان ڈار کی گرفتاری سے دے رہی ہے کہ جہاں جہاں الیکشن ہوں گے وہاں وہاں پاکستان کی محبت عوام کی محبت بیلڈ باکس میں کپتان کو توفہ ملے گا اور یہ دیکھیں یہ کوئی حل نہیں ہے آج اگر دنیا ہندوستان کو چین پر فوکیہ دے رہی ہے اور یہ گلگت پاکستان کے الیکشن میں عوام انہیں یہاں جواب دے رہی ہے فوکیہ دے رہی ہے مران خان کو تو اسٹیبلشمنٹ کو این آر او نہیں ملے گا اس طرح جب یہ غیر انسانی غیر اخلاقی ظالمانہ کا روائی کریں گے اس میں کیا ہوگا تحریکین صاحب چھوڑنے والے پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑتے جائیں گے مجبور ہیں میں وہ پولیس کے بیانات دیکھ کے حیران رہتے ہیں اسلام بات پولیس اب ججز کو ڈرا آدم کہا رہی ہے کہ جی بقاعدہ ٹویٹ کر کے کہ ہم اپنے افسانان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ بھی عدالت کے مخالف حالانکہ یہ عدالت کے نیچے ہاتھ ہیں مطلب عدالت ان سے عباب ہوتی ہے لیکن یہ نظام اتنا طبعہ برباد کر دیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں جہاں پچاس روپے کے سٹام پہ مجرم وزیراعظم کی گاڑی حاضر ڈیوٹی افسر چلا کے بھاگا شہباز شریف پر فرد جرم لگنی تھی اس دن جس اسی دن اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا اب ہائی کورٹ کی حالت دیکھیں عدالتوں کی یہ حالت ہو چکی وہ پولیس افسران کو بلاتی ہے وہ نہیں آتے صدر الیکشن کمیشن کو بلاتا ہے وہ نہیں آتا سپریم کورٹ کے کہنے پر وہ 21 گریڈ کا افسر الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دیتا اور ایک شہید کی بیوہ کے بارے اگر افتاری نکال دیتے این جب پاکستان کا آئین اور توڑنے والے قانون توڑنے والے لوگ ہیں ان کے سڑکوں پر بل بورڈ اندر لگائے ہیں اور سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کا عوام کے دنوں کی دھڑکن 36 دنوں سے کہہ دے تنہائی میں جس کی ایک جھلک ایک کتاب کے لیے لوگ گھنٹوں گھنٹوں رات بیٹھے رہتے تھے اور وہی باتیں ہوتے تھیں وہی بار بار بھی لوگ اب وہی باتیں سننے کے لیے بیتاد ہیں وہ کہتا تھا مدینہ کے ریاست بناؤں گا پاکستان کی خارجہ بولیسی ازاد ہوگی الگ ہوگی پاکستان کا مفاد ہوگا تو دیکھیں الیکشن تو جہاں بھی ہوگا وار تو اسی کو پڑھیں گے جو مسترد ہوں گے اس پر بھی وہ کہہ دی نمبر 804 میرا پیار لکھے ڈال دیں گے تو یہ انہیں سمجھ نہ ہوگی ان کی آنکھوں کے سم نہیں ہو رہے انہیں اکل اور ہوش کے ناخن لینے ہوگی اللہ نہ کرے سب کچھ ختم ہو جائے گا یہ انتظار نہ کریں اس بات کا اب عمران خان ایک شخص نہیں ہے اسی فیصد پاکستان ہے اسی فیصد پاکستان کو مائنس کر کے 20 فیصد کو اب کیا کریں گے آپ کی تو نوکری یہ چلے جائیں گے آپ اتنی بحصی سے پاکستان نے کیا پگاڑایا آپ کا اتنا زم تو دیکھیں ڈائن نہیں کرتی وہ بھی سات گھر چھوڑ دیتی ہے تو خدا کے لیے دل و دماغ سے یہ لوگ فیصلے کریں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے جو صرف پاکستان انہوں نے دیکھیں کس طرح کے لوگ لائے میں ایک مثال صرف دوں آپ کو یہ پاکستان کو لوٹنے اور بھاگنے والے آپ کو پتہ ہے کہ 2008 سے 2018 یہ 10 سال محترم نواز شریف صاحب کی بزرگ والدہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے شمی مختر صاحبہ وہ پنجاب اسیمبلی کی رکن تھی ساری زندگی انہوں نے شاید اسیمبلی اندر سے دیکھی بھی نہیں نہ کوئی جلاس میں گئی نہ انہیں پتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے آپ دیکھ لیں اپنی بزرگ نانیاں دادے ان کو کیا پتہ ہیں جیز ہوگا سرکاری خزانے سے لیکن انہیں ملتا رہا تو یہ اس طرح کے لوگوں کو لا کے ملک کی جہاں اتنی انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے اور انہیں یہ موقع ہے کہ یہ عوام کی دیکھیں عوام کی حمایت کے بغیر افریقہ کے ملک نہیں چل سکے حالانکہ وہاں دنیا کی سب نعمتیں موجود ہیں تو یہاں پر جب تک عوام کی حمایت نہیں ہوگی آپ طاقت اف وار سے کچھ بھی نہیں کر سکتے جو مرضی کرتے ہیں کتنے لوگوں کو ماریں گے کتنے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈالیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ اس معاملے کو سمجھیں گے نہیں اور اس چیزیں بیک آف نہیں کریں گے عمران خان این آر او نہیں دے گا اس کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کے مزید اور بہت سارے طریقے ہیں آپ ان طریقوں پر غور و فکر کریں اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ کیسے عمران خان کے ساتھ بات کر رہی ہیں کوئی راستہ درمیانی نکال کے یہ حالات میں نے جو آپ کے سامنے رکھی انٹرنیشنل یہ بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے اپنا کرم کرے اور ہمیں ان تاریکیوں اور مشکلات سے نکالے یہ دیکھیں یہ ڈو انڈ ڈائے والے مرحال ہیں یہ کچھ عرصے میں یا تو بن جانا ہے یا پھر آپ کے سامنے یہ حالات ہے لیکن ہماری امید ہے اچھا گمان ہے مایوسی نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اپنا دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ